یا ایوہ الذین آمنوا لادت خلوفی بیوتن نبی اللہ یعنی لکم خبردار نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا اللہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دے رہا یہ دفن ہو گئے سمجھ نہیں ہے ہی جو بندے چوپے انہیں سمجھ آئیے کہ نہیں میرا سوال ہے کیسے پوچھ کے دفن ہوئے دیکھ لیں میری طرف جناب میرا بڑا عدب سے سوال ہے کیسے پوچھ کر دفن ہوئے کیونکہ یہ تو تمہیں بھی پتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی اپنے گھر میں دفن ہوتا ہے تو گھر تو مصطفیٰ کا تھا اور اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا فکرہ بڑا حساس ہے لیکن ذمہ داری سے کوئی بھی بات پڑھی جا سکتی ہے ذمہ داری میری ہو گئی فکرہ میں پڑھ رہا ہوں کہتے نہیں وہ تو بی بی آئیشہ کا حجرہ تھا میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کوئی کتاب شابط کرے کہ بی بی پے کیا نہیں سلح کیا آئیشی جب محمد کا وارش ہی کوئی نہیں ہوتا تو بی بی مالک کیسے مال گئی جیش بندے کو شما جائے وہ میرا ساں محمد کی اپنی بیٹی کو تو بارش بننے نہیں دیں بزرگ کی بیٹی رسول کی جائے داد کی وارش کیسے بن گئی خدا فرماتا ہے میرے نبی کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا گروش عذیت ہوتی ہے کھانے پہ بلائے تو اجازت لے کر آؤ کھانا ختم ہو جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ اللہ بیٹھنے نہیں دیتا بندے لیٹ گئے ایک بزور گفمہ تھی مجھ سے لڑ پڑی اس نے کہا چنگے نہ ہندے تو اٹھے کیوں ہندے اٹھے کیوں دفن تھی پہے تو چنگی جاتے ہیں چنگے ہان تو اٹھے پہن اللہ نے کرم یہ کیا وہ بی بی پیپرز بارٹی سے بڑی محبت رکھتی تھی میں نے کہا زیاؤلہ کیسا آدمی تھا اچھا میں نے کہا پڑے چکے تھی میں کہا میں کہا مسجد میں دفن ہے فیشل مسجد کے دروازے پر اس نے گندہ سا موں کر کے کہا ان کی حکومت جو تھی جہاں مرضی دفن کر دیں پتہ چلا حکومت والے جہاں مرضی چاہیں دفن کر دیتے ہیں جب علی کی حکومت آئی تو اس نے تیسرے کو دفن نہیں ہونے دیا نارے ہائے نری تم رسول کی بیٹی کا ہی سند ہو ہم تمہارا احترام کریں سامین اکرام یہ قادر ہر مسئلے پر مفاہمت ہو سکتی ہے نہ لی کی ولایت پر ہو سکتی ہے نہ حق کے ظہرہ پر نہ حسین کی ازاداری پر ان تین عقیدوں میں سے کسی ایک پر بھی تم سلپ ہوگے تو پھر دین نہیں رہے گا علی کی ولایت شہداد یہ کونین کا حق حسین کی ازاداری یہ جان سے قیمتی اولاد سے قیمتی تین عقیدیں عظمت بطول کو سمجھو شہداد سمجھو